اسلام علیکم ڈیئر فرنس آپ کی پسندیدہ چینل لرن وید وفا میں میں آپ سب کا پھر سے ویلکم کرتا ہوں اور سب سے پہلی میری ریکویسٹ ہمیشہ رہتی ہے کہ جو فرنس ہماری چینل پہ نئے آئے ہیں جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو ابھی تک ہم نے بات کی ہے گروت اور ڈیولپمنٹ کی اور باکی جو بھی ایمپورٹن ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں لائک فیسکل پولیسی انفلیشن جی دی پی اور ایمپورٹنٹ لیکچرز سچ ایز دیمانڈ آنیلیسز اندیفرنس کرو ٹیکنیک ویڈیس مارکت فرمز اور بیسک کنسپس اور پرنسپلز ایمپورٹنٹ 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 and today the topic which we are going to discuss is a very very important topic in economics یہ topic جو ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ کنسپٹ ہے economics کا production cost and efficiency this concept holds a central position in microeconomics microeconomics میں اس کنسپٹ کا ایک بہت ہی بڑا رول ہے تو آج ہم یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ topic ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس topic کے آخر میں آپ انشاءاللہ میری میرا یہ promise ہے کہ آپ اس topic کو اگر completely دیکھتے ہیں پورا lecture دیکھتے ہیں تو آپ اس lecture کے last میں ایک change feel کریں گے کہ ابھی تک جن چیزوں کو آپ پتا نہیں تھا وہ چیزیں آپ یہاں پہ سیکھ جاؤ گے تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم production کی بات کرتے ہیں کی production کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو production جو ہے یہ ایک ایسی process ہے جس میں ہم various factors inputs کو combine کر کے goods and services produce کرتے ہیں ٹھیک ہے تو production ایسی ایک process ہے جس میں ہم various factors of production کو یعنی factor inputs کو combine کر کے ان کی efforts کو combine کر کے ان کی capabilities and potentials کو combine کر کے various goods and services produce کرتے ہیں اس process کو کہا جاتا ہے production ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی چیز بنانے کے لیے کوئی بھی goods and services produce کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے چاہے وہ tangible ہو یا جن کو touch کیا جا سکتا ہے یا intangible ہو intangible means جن کو touch نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو کچھ ایسی چیزیں ضرورت پڑتی ہے جن جو tangible ہو یا intangible ہو ان goods and services کو produce کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جو tangible and intangible things کی ہم بات کر رہے ہیں انہی کو کہا جاتا ہے factors of production اور یہی وہ factors of production ہے جن کو ہم combine کر various goods and services produce کرتے ہیں اور انہی factors of production کو ہم نے یہاں factor inputs کا نام دیا ٹھیک ہے ابھی ہم نے بولا factor inputs ٹھیک ہے تو انہی factors inputs کو factors of production بھی کہا جاتا ہے اور factors of production یا factor inputs کو combine کر جو ہم ان کی efforts کو combine کر جو ہم goods and services produce کرتے ہیں جو ہم output ملتا ہے اس کو کہا جاتا ہے production ٹھیک now let us understand what we mean by the factors of production اب ہم بات کریں گے factors of production کا meaning کیا ہے اور ان کے types کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے factors of production میں use کیے جاتے ہیں تو چلیئے دوستو یہ دیکھنے کی ہم کوشش کریں جو ہمیں production of goods and services میں مدد کرتی ہے ٹھیک ہے چونکہ ہم economy میں بہت سارے goods and services produce کرتے ہیں economy میں بہت سارے goods and services produce ہوتے رہتے ہیں ان goods and services کو produce کرنے کے لیے جن factors کی ضرورت پڑتی ہے ان factors کو کہا جاتا ہے factors of production any resource is transformed into a more useful commodity or service ان ہی factors of production کے ذریعے سے ان کی مدد سے جو بھی ہمارے پاس resources ہوتے ہیں ان کو useful form میں convert کیا جاتا ہے transform کیا جاتا ہے ٹھیک ہے چونکہ ہمارے پاس بہت سے ایسے resources ہوتے ہیں جو raw materials ہوتے ہیں جن کا تو ان resources کو جو ابھی تک کسی کام کی نہیں تھی ان کو اس حالت میں تبدیل کیا جاتا ہے اس form میں تبدیل کیا جاتا ہے کہ وہ useful بن جاتی ہیں ٹھیک ہے so these factors of production these are those factors which help in the production of goods and services and these are meant for converting our resources into a more useful have already told you that they are known as factor inputs ان کو factor inputs بھی کہا جاتا ہے اور یہی وہ inputs ہیں جو process of production میں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اور they are the starting point of production process یہ production process کا starting point ہے جب تک ہمارے پاس factors of production نہیں ہوں گے جب تک سکتے ٹھیک ہے تب تک ہم کوئی بھی production of goods and services نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس these factors of production are not available until these are not available we cannot start the process of production ہم کسی بھی production کی process کو start نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس یہ factor inputs available نہ ہو تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے factor inputs جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں factors of production کی کون کون سے factors of production ہمارے پاس ہوتے ہیں producers کے پاس ہوتے ہیں تاکہ وہ production کر سکے تو دوستو کون کون سے factors of production ہمارے پاس available ہوتے ہیں یہ ہم یہ پر جو picture دی ہوئی ہے figure دی ہوئی ہے تو اس picture سے آپ لوگوں کو پتا چلے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلا factor of production جو ہے land is a very important factor of production and it is necessary this factor is very necessary کیونکہ جب ہمارے پاس land ہی نہیں ہوگی تو ہم کوئی بھی good sense of produces produce نہیں کر سکتے labor بھی ضرور ہے جب تک labor نہ ہوگا جب تک production process میں labor نہیں ہوگا کیونکہ labor ہی production کرتے ہیں جب labor نہیں ہوگا production نہیں ہوگی labor بھی ایک important factor of production ہے capital بھی ایک important factor of production ہے یہاں پر capital کا meaning کیا ہوتا ہے capital actually وہ تمام جو man-made goods ہوتے ہیں which are used in further production of goods and services ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی man-made product کوئی بھی goods commodities جو further production کے لئے use کیے جاتے ہیں ان کو capital کہا جاتا ہے اور یہ ایک fixed asset ہوتا ہے یعنی machinery for example جو ہمارے پاس machinery ہوتی ہے وہ example of capital ہے money کو capital کہا جاتا ہے کبھی کبھی تو goods and services جو man-made goods ہوتے ہیں جن کو further production کے لئے use کیا جاتا ہے تو اس کو capital کہا جاتا ہے machinery tools جو tools use کیا جاتے ہیں equipment use کیا جاتے ہیں کبھی کبھی جو raw materials use کیا جاتے ہیں تو ان کو بھی capital میں include کیا جاتا ہے so capital is also one of the important factors of production and the fourth important factor of production is the entrepreneur اور entrepreneur کیا ہوتا ہے entrepreneur ایک ایسا individual ہوتا ہے یا group ہوتا ہے جو ایک نیا business نیا جو production unit start کرتے اس کو entrepreneur کہا جاتا ہے so land labor capital and entrepreneur these are the four important factors of production ٹھیک ہے یہ چار important factors of production ہے جو جن کے efforts کو ملا کے کوئی بھی goods and services جن کے capabilities کو جن کے potential کو ملا کے combine کر کے کوئی بھی goods and services produce کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جب تک land نہیں ہوگا تو production نہیں ہوگی labor کا اس میں role نہیں ہوگا تو production of goods and services impossible ہے capital machinery جب تک نہیں ہوگی impossible ہے ٹھیک ہے تو entrepreneur جب تک نہیں ہوگا جو business start کرنے والا ہی نہیں ہوگا تو تب تک بھی production of goods and services impossible ہے so all the four important factors of production they are equally important they are very necessary for the production of goods and services چلیے اب ہم one by one in factors of production کو discuss کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے بولا تھا land land is one of the most important factors of production ٹھیک and land does not only mean the land on which we live اس میں خالی وہ land جو زمین ہے ہمارے پاس وہ اس میں خالی include نہیں ہوتا ہے بلکہ land میں تمام جو natural resources ہمارے پاس available ہیں وہ سارے include ہوتے ہیں ٹھیک ہے like all the natural resources which are either on the surface of the earth or below the surface of the earth ٹھیک all those resources are known as land ٹھیک ہے whether they are below the surface of earth above the surface of earth or on the surface of earth all those resources are known as land so this land consists of all the natural resources which we have and one uses the land to produce goods this land co use kiya jata hai in the production of goods and services or yye land joh hai ye ek primary factor of production hai because it is natural it exists naturally yye joh land hai ye naturally exist ho hota hai therefore it is known as a primary factor of production or natural factor of production because it exists naturally and all gifts of nature such as rivers oceans land climate mountains mines forests they are all treated as land in sab land consider kiya jata hai or ab joh land hai a eek baat mein yaha pehle bolong ki ye joh sare factors of production hai in ke owners hoot hai households yani aap or hem joh haus households hai in sare factors of production ke owners kone hoot hai households hai to jab hem yhe land owe kerti kisi ko jab hem yhe deet hai kisi ko to woh joh factor payment wohan se hem deeta hai us factor payment ko kaha jata hai rent land ke bad land jab hem kisi ko deet hai to woh joh payment deeta hai us ko hem que rent us payment ko rent kaha jata so the factor payment which ab dousra joh factor of production wohan labor all human efforts that assist in production is known as labor in san ki joh bhi ko jah to dhek me hem confused ho jah jah joh joh laborers hote joh joh mazdoor hote hai to bas wohi labor me include ho nai all the human efforts in san ki kis bhi tada ki ko koshis joh woh labor me include ho tia or ye effort joh hai ye insan ki koshis joh joh mental bhi ho sakti or physical bhi ho sakti hai kohin pere mentally suggestion deta hai to woh bhi labor me include ho gi yeah physically kohi kama kata hai to woh bhi labor me include ho gi and it's a human factor of production labor is a human factor of production because mental or physical work can be done only by humans and that is why it is a human factor of production and it's the worker who applies their efforts okay to ye workers hote hai joh apne efforts abilities capability joh unke pas hoti hai potential joh unke pas hoti hai or skills joh fun unke pas hoti for the production of goods and services ye vohi laborers joh apne ye sari chiz production of goods and services me use kertae hain or joh labor ki payment ho tia factor payment us ko kaha jata hai wage wages to labor ka joh factor payment hai us ko kaha jata hai wages or land ke liye joh factor payment us kaha jata rent these are very minute things and about the third important factor of production which is known as capital capital kya hota capital hota hai jya se ki mene pahle bhi bola tha capital woh sari manmade goods hota manmade resources hota hai jinn ko process of production mein use kia jata hai us ko capital kaha jata hai and it is a produced factor of production ye already produced kia hua hota for example hamare paas machinery hoti hai to woh machinery joh hai pahle hi produce ki hoi hoti hai so that is why it is a produced factor of production and it includes kya 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 is include hota factories machinery tools equipment raw material and wealth all these things are produced factors of production and that's why it is known as capital in se bhi chiz un capital or capital ki factor payment is interest land factor payment rent labor factor payment wages and the factor payment of capital is known as interest and now we will talk about entrepreneur an entrepreneur is a person a 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 business start a business unit a production unit start and land labor and capital combine so that production of goods and services possible can this person uses them for the production process in the new factors of production to supervise and monitor and use and he is the person who decides what to produce where to produce and how to produce okay so this description is what production will produce and where to produce and what produce and a person who takes these decisions along with the associated risk is an entrepreneur is entrepreneur which is the is the this associated risk also because you have heard risk bearing theory which is the outcome of risk bearing when someone risk is a outcome of risk bearing when someone starts to invest to 10 20 to تو تب جا کے اس کو پروفٹ مل سکتا ہے تو یہ رسک بیرنگ جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ پروڈکشن پروسس کے ساتھ اسوسی ایٹ ہوتی ہے اور یہ رسک بیر کون کرتا ہے انٹرپرنیور and the payment for the انٹرپرنیور is ultimately profit اس کو ہمیشہ پروفٹ جو اس کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ پروفٹ ہوتی ہے تو انٹرپرنیور کی جو پیمنٹ ہے فیکٹر پیمنٹ ہے وہ ہے پروفٹ اب دیکھیں اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے دیکھیں as a producer جب بھی کوئی producer ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ کتنا labor اور capital مجھے ضرورت ہے ایک given quantity of commodity کو produce کرنے میں ایک given quantity of commodity کوئی particular quantity of commodity جب مجھے produce کرنی ہوگی تو مجھے کتنا labor اس کے لئے لگے گا اور کتنا capital درکار ہوگا تاکہ میں یہ given quantity of commodity produce کر سکوں ٹھیک ہے تو for example ہم یہ کہیں گے کہ اگر 10 units of capital and 5 units of labor لگتے ہیں 100 units of commodity produce کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو as a producer اگر آپ یہ مطلب conclusion دیکھو گے کہ آپ کو 100 units of commodity بنانے ہیں آپ کو اس کے لئے 10 units of capital لگتے ہیں اور 5 units of labor لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ان کے بیچ میں ایک relationship established ہوئی یعنی 10 units of capital and 5 units of labor they are required to produce 100 units of a commodity this is a relationship which has been established here ٹھیک ہے یعنی جو physical inputs تھے ہمارے جو ہمارے physical units تھے inputs like 10 units of capital and 5 units of labor اور ان کو ملا کے ایک output ہمیں ملا in the form of 100 units of commodity یہ جو ایک output اور inputs کے بیچ میں ایک relationship established ہوئی ان کو کہا جاتا ہے production function اس relationship کو کہا جاتا ہے production function ٹھیک ہے so it is this relationship between physical units یعنی physical inputs that is 10 units of capital and 5 units of labor and physical output that is 100 units of commodity which is known as production function ٹھیک ہے so a production function is a functional relationship between physical inputs and physical output of a commodity physical inputs اور physical output کے بیچ میں جو relationship ہے ایک functional relationship ہے اس کو کہا جاتا ہے production function and it is usually expressed in terms of the following equation ٹھیک ہے کیوں x یعنی quantity of commodity x کتنی quantity ہمیں ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ ہے کیوں x quantity of commodity x it is the function of اس کا مطلب کیا ہے it depends on ٹھیک ہے quantity کس چیز پر depend کرتی ہے labor پر depend کرتی ہے اور capital پر depend کرتی ہے l mean is labor and k mean is capital یعنی کتنی quantity ہمیں بنانی ہوگی یہ depend کرتا ہے جتنا زیادہ labor ہوگا اور جتنا زیادہ ہم capital use کریں گے اتنی زیادہ quantity بھی بنے گی x commodity کی ٹھیک ہے so we can say that this output is related to labor and capital this output output of commodity x it is related to labor and capital so we can in other words say that it is the function of labor and capital it is this relationship اسی relationship کو کہا جاتا ہے production function جو اس output اور input کے بیچ میں یہ relationship established ہوئی ہے اس کو کہا جاتا ہے production function ٹھیک ہے so it says that qx means production of commodity x is the function of labor and k means capital and according to Watson he is an economist production function is the relation between a firm production and the material factors of production that is input یہ بھی یہا پہ یہ کہتا ہے جو production function ہے یہ relationship ہے ایک اور جو اس میں inputs use ہوتے ہیں یعنی factors of production ان کے بیچ میں یہ ایک relationship ہے functional relationship اس کو کہا جاتا ہے production function تو دوستو ہم نے بات کی factors of production کی اور ان کے types land labor capital and entrepreneur and production function کی بات کی ہم نے تو اب ہم دیکھیں جو ہم نے factors of production پڑے تھے تو ان کے types کیا ہوتے ہیں factors of production are usually classified into two categories ایک ہوتا ہے fixed factors اور دوسرے ہوتے ہیں variable factors ایک قسم ہے fixed factors factors of production کا ایک classification جو ایک category ہے ان کے fixed factors ہے now what are these fixed factors these are those the application of which does not change with the change in output اس کا مطلب یہ ہے کہ output چاہے کتنا بھی change ہو جائے کتنا بھی increase یا decrease ہو جائے لیکن fixed factors جتنے بھی استعمال کیے جاتے ہیں وہ اتنے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے for example if 10 units of fixed factors are used then at that time along with some variable factors like if 10 fixed factors are used and 5 variable factors are used تو اس time ہمارا output 100 نکلتا ہے ٹھیک ہے अब अगर फिर से fixed factor 10 ही use किया जाता है और variable factor change किया जाता है तब output change होता है तो output change होने से इस पर कोई फरक नहीं पड़ता है इस fixed नहीं होता है क्यूंक इसको कहा ही जाता है fixed factor इस लिए fixed ही रहता है ठीक है and in fact fixed factors like machines देखे machine हमारे पास जो है वो fixed factor है land हमारे पास वो fixed factor हम change कभी करते हाँ करते जो है वो पहले ही हमने देखी होती है कहीं पे land या machinery जो है वो install की जाती है before the actual process of production starts ठीक है तो fixed factor जो है ये production start होने से पहले ही install किया जाता है तस a machine is there even when output is zero ठीक है जब zero output होता तो तब कोई न कोई fixed factor होता है land तब होता है जब output नही होता ठीक है machinery capital तब होता है जब output zero होता है ठीक है तो zero output पर fixed factor का कुछ amount use किया जाता है ठीक है चलिए एक बात हम assume करते है for example अगर कोई machinery है ठीक है कोई machine है हमारे पास जो thousand units of commodity x produce कर सकती है यह एक machine है हमारे पास जिस के पास capability है कि वो x commodity के thousand units produce कर सकती है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ that for any change in output ranging between zero to thousand units input of machine that is fixed factor remains constant यहने zero से लेके thousand units तक ठीक है इसका मतलब यह है कि zero से लेके thousand units तक machine जो है वो fixed रहेगी change नहीं होगी ठीक है अगर अगर यह 1000 units से increase करना होगा 1000 units से ज्यादा हमें output निकालना होगा तब हमें machinery में change लानी होगी क्योंकि इसकी अपनी capacity जो है 1000 units अब 1000 units एक fixed factor जो है वो हमेशा constant रहता है इसमें कोई change नहीं होती लेकिन fixed factor का concept जो है वो हमेशा short run में होता है यह हम आगे पढ़ेंगे short run production function long run production function उसमें हम देखेंगे कि fixed factor का concept long run में कभी नहीं होता यह fixed factor only short run में exist होता है ठीक है अब हम variable factor की बात करेंगे variable factor हो factor है जो output के change होने के साथ साथ वो भी change हो जाता है for example labor है हमारे पास labor is the best example of variable factor क्योंकि हमें output change करना होता है तो labor को increase करते है for example हमारे पास piece of land है जब हमें production increase करने होगी तो हम ज्यादा labors लगाएंगे वो ज्यादा production उससे निकालेंगे ठीक है तो variable factor जो है वो output जब increase करना होगा हमें तो वो हम change कर सकते है देखिए land तो change नहीं कर सकते land जितनी है उतनी ही है ठीक है लेकिन अब labor को हम increase कर सकते है ताकि हमारी production increase हो commodity other things remaining constant जब हम बाकी चीजे constant रखते है like land हमारे पास fixed है capital machinery हमारे पास fixed है लेकिन वो factor जिसको हम output increase करने के लिए change कर सकते है वो labor ही है यहाँ तो labor यहाँ पर तब भी fixed factor use किया जाता है ठीक है लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है the use of variable factor is 0 when output is 0 जब output 0 होगा तब हम variable factor की कोई जरूर थी नहीं पड़े ठीक है यानि जब तक हम variable factor use नहीं करेंगे जब तक variable factor 0 होगा तब तक output भी 0 होगा जब variable factor increase होगा तो output भी increase होगा ठीक है तो variable factor for example हम land पर जब दो लेबर लगाएंगे तो कुछ output निकला इसके बाद हम बात करेंगे short run production function and long run production function जिसके हम अभी बात कर रहे थे short run production function क्या होती है short run production function में हमेशा relationship देखते है between variable factors and fixed factors sorry between factor inputs and output ठीक है तो अभी factor inputs यह दो किसम को होते है fixed factors and variable factors जो factors of production अभी हमने पढ़ा कि variable factors होते 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 है ठीक है तो short run production function क्या होती है short run एक ऐसा period of time है जहां पर production तभी increase की जा सकती है जब variable factor को change किया जाएगा ठीक है क्योंकि fixed factor यहां पर constant रहता है वो change नहीं होता ठीक है तो short run production वो production function है जहां पर output increase करने के लिए खाली हम variable factor को change कर सकते है क्योंकि यहां पर एक ही factor हम change कर सकते है और variable factor ठीक है और fixed factor जो by definition constant रहता है इसलिए यहां पर production capacity हो limited रहती है क्योंकि यहां पर दोनू या सारे factors को change नहीं किया जा सकता ठीक है तो यह होती है short-term production function इसके बाद long-run production function क्या है long-run एक ऐसा period of time है जहां पर fixed factor और variable factor की distinction जो है खतम हो जाती है क्योंकि यहां पर सारे factors variable ही होते है long-run production function में यानि long-run fixed factor और variable factor की difference है जो distinction हो खतम हो जाती है only all the factors of production here are variable factors they are not fixed and long period is long enough to increase production capacity of a firm to change the size of the plant or to install more and more plants long period होता है कि हम यहां पर production capacity इंक्रीज कर सकते है इतना long period है कि यहां पर possible होता है production capacity increase करना देखिए हमने यहां पर पड़ा short run में कि यहां पर production capacity limited होती है इन्हे इसको increase करना possible नही होता ठीक है लेकिन thus what is fixed factor during the short period becomes variable factor over the long period तो जिस चीज़ को हम fixed factor मानते थे short run में वही चीज़ long run में variable factor बन जाती है ठीक है so we can sum up this discussion that short run production function is that production function where there exist variable factors and fixed factors and the production can be increased by increasing the amount of variable factors because there are some fixed factors which cannot be changed and long run production function is that production function where the difference between variable factors and fixed factors becomes obsolete and it does not exist and therefore long run production function is that production function where there are only variable factors no fixed factors are there therefore the scope of production حاصل کیا وہ ہماری e-book حاصل کریں ہمارے ساتھ contact کریں جو ہمارے previous videos ہیں ان میں ہم نے link دی ہے وہ link سے download کر سکتے ہیں یا ہمارے number پر contact کر سکتے ہیں تو ہم ان کو وہ e-book provide کریں گے اور جن friends نے ہماری channel subscribe نہیں کیا وہ اللہ حافظ